اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں آج کے انگلیش لیسن میں انگلیش گرامر میں سے ایڈورپس کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا جو کہ پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز میں اور کیمبرج میں کلاس 11 کے کورس کے اندر موجود ہے تو اس ویڈیو لیکچر کے مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال ایڈورپس کا جیسے کہ کائنڈ آف ایڈورپس اور ڈگریز آف ایڈورپس آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایڈ ویڈیو کی مختلف اقسام کے ناموں کے مطالق پڑھا تھا اب ہم ایک ایک کر کے ان میں سے ایڈ ویڈیو کی ہر ایک قسم کو ایکزامپلز کی مدد سے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جانتے ہیں ایڈ ویڈیو کی مطالق ان کی مدد سے ہمیں how کا جواب ملتا ہے how یعنی کیسے یا پھر کسی بھی کام کو کس طرح سے کیا گیا مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں he speaks slowly یعنی وہ آہستہ سے بات کرتا ہے تو ایک طرح سے یہ جملہ جو ہے یہ ہے جواب اس سوال کا how does he speak یعنی وہ کیسے بولتا ہے اس کے جواب میں کہا گیا ہے he speaks slowly یعنی وہ آہستہ سے بات کرتا ہے peaks یعنی بولنے کے انداز کے مطالق بتایا گیا ہے تو لفظ slowly کی مدد سے ہمیں مل رہا ہے جواب اس سوال کا یعنی وہ کیسے بولتا ہے وہ آہستہ بولتا ہے تو لفظ slowly کیا ہوا یہ ہے adverb of manner اس کی مدد سے ہمیں مل رہا ہے how کا جواب کیسے اب سبنجی کی کوشش کرتے ہیں adverb of place کو جس کی مدد سے ہمیں where یعنی کہاں کا جواب ملتا ہے مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں two cars were parked outside یعنی دو گاڑیاں باہر کھڑی تھی تو اس طرح سے یہ جملہ جواب دے رہا ہے اس سوال کا where were two cars parked یعنی دو گاڑیاں کہاں کھڑی تھی outside یعنی باہر تو لفظ outside کی مدد سے جگہ کے مطالق پتا چل رہا ہے لہٰذا یہ ہے adverb of place جیسے کہ یہ ہمیں دے رہا ہے where کے سوال کا جواب where یعنی کہاں تو اس طرح سے جو adverbs جگہ کے مطالق بتاتے ہیں وہ کہلائے جاتے ہیں adverbs of place اب سمجھنی کی کوشش کرتے ہیں adverbs of time کے مطالق ان کے مدد سے ہمیں ملتا ہے when کا جواب when یعنی کب اس اگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں he came yesterday یعنی وہ کل آیا تھا تو یہ جملہ کس سوال کا جواب دے رہا ہے یہ ہے جواب اس سوال کا when did he come یعنی وہ کب آیا تھا وہ آیا تھا yesterday یعنی گزشتہ کل تو اس طرح سے لفظ yesterday کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے وقت کا یعنی کوئی بھی واقعہ یا کام کب ہوا تو اس طرح سے اس کی مدد سے ہمیں جواب مل رہا ہے when کا یعنی کب تو ایسے الفاظ جو وقت کے مطالق بتاتے ہیں وہ کہلائے جاتے ہیں adverbs of time اب سمجھنی کی کوشش کرتے ہیں adverbs of frequency کو ان کی مدد سے ہمیں جواب ملتا ہے how often کا یعنی کتنی مرتبہ اس جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں we sometimes watch a movie یعنی ہم کبھی کبار movie دیکھتے ہیں movie کا مطلب ہوتا ہے film وغیرہ تو اس جملے کی مدد سے کس سوال کا جواب مل رہا ہے یہ جملہ جواب دے رہا ہے اس سوال کا how often do we watch a move اور اس کا جواب ہے sometimes یعنی کبھی کبار اس سے پتہ چل رہا ہے frequency کے مطالق یعنی sometimes کا لفظ یہ جواب دے رہا ہے how often کا یعنی کتنی مرتبہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں adverbs of degree کو ان کے مدد سے ہمیں جواب ملتا ہے to what extent کا یعنی کس حد تک اس اگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں she entirely agrees with him یعنی وہ پوری طرح سے اس کے ساتھ متفق ہے یعنی وہ پوری طرح سے اس کی بات کو مان رہی ہے تو اس جملے سے ہمیں کس سوال کا جواب ملتا ہے یہ جملہ جواب ہے اس سوال کا how much does she agree with him یعنی وہ کس حد تک اس سے متفق ہے یا پھر وہ کس حد تک اس کی بات کو مان رہی ہے اور اس کا جواب ہے entirely یعنی پوری طرح سے entirely کے مدد سے ہمیں پتا چل رہا ہے degree یعنی حد کا یہ لفظ ہمیں جواب دے رہا ہے to what extent کے سوال کا یعنی کس حد تک تو ایسے الفاظ جو کسی کام یا چیز کی حد کے مطالق بتاتے ہیں وہ کہلائے جاتے ہیں adverbs of degree چلیے اب لیتے ہیں آپ کا چھوٹا سا امتحان آپ نے جملے کو پڑھ کر بتانا ہے کہ اس میں adverb کی کونسی قسم کا استعمال کیا گیا ہے مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں they helped us cheerfully یعنی انہوں نے خوشی خوشی ہماری مدد کی تو ایک طرح سے یہ جملہ جو ہے یہ ہے جواب اس سوال کا how did they help us یعنی انہوں نے ہماری مدد کس طرح سے کی cheerfully یعنی خوشی خوشی تو اب آپ نے بتانا ہے کہ لفظ cheerfully جو ہے یہ adverb کی کونسی قسم ہے بلکل صحیح لفظ cheerfully جو ہے یہ ہے adverb of manner کیونکہ یہ ہمیں جواب دے رہا ہے how کا how یعنی کیسے اب اس جملے کو دیکھئے please sit here یعنی یہاں بیٹھ جائے یہ جملہ جواب ہے اس سوال کا where should I sit یعنی میں کہاں بیٹھوں تو اس کا جواب ہے here یعنی یہاں اس جملے میں loves here یہ ایک قسم کا adverb ہے اور یہ adverb کی کونسی قسم ہے بلکل صحیح یہ ہے adverb of place کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں جواب مل رہا ہے where کا where یعنی کہاں اب اس جملے کو دیکھئے I need it now یعنی مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے یہ جملہ جواب ہے اس سوال کا when do I need it یعنی مجھے کب اس کی ضرورت ہے اور اس کا جواب ہے now یعنی ابھی اس طرح سے now کا لفظ کیا ہے یہ ہے ایک adverb اور یہ adverb کی کونسی قسم کہلائی جائے گی یہ ہے adverb of time بلکل ٹھیک کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں مل رہا ہے جواب when کا یعنی کب اب دیکھتے ہیں اس جملے کو they visit us daily یعنی وہ روز ہمیں ملنے آتے ہیں تو یہ جملہ جو ہے یہ ہے جواب اس سوال کا when do they visit us یعنی وہ کب کب ہمیں ملنے آتے ہیں اور اس کا جواب ہے daily یعنی روزانہ یا پھر ہر روز تو daily کا لفظ جو ہے اس جملے میں adverb کا کام دے رہا ہے اور یہ adverb کی کونسی قسم کہلائی جائے گی بلکل صحیح یہ ہے adverb of frequency کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں مل رہا ہے how often کا جواب یعنی کتنی مرتبہ اب دیکھتے ہیں اس اگلے جملے کو he is very sensible یعنی وہ بہت سمجھدار ہے اور یہ جملہ دراصل جواب ہے اس سوال کا to what extent is he sensible یعنی وہ کس حد تک سمجھدار ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے very یعنی بہت تو very کی مدد سے پتہ چل رہا ہے degree یعنی حد کا اور اس طرح سے اس لفظ سے ہمیں مل رہا ہے جواب اس سوال کا to what extent یعنی کس حد تک لفظ very جو ہے یہ adverb کی کون سی قسم ہے یہ ہے adverb of degree تو اب ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ adverbs of manner ہمیں کیا بتاتے ہیں adverbs of manner tell us the manner or way in which something happens they answer the question how یعنی کیسے کے سوال کا جواب دیتے ہیں اور adverbs of place کی مدد سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے adverbs of place tell us the place where something happens they answer the question where یعنی adverbs of place کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کوئی بھی کام یا واقعہ کس جگہ پر ہوا یہ ہمیں where یعنی کہا کا جواب دیتے ہیں adverbs of time کی مدد سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے adverbs of time tell us something about the time when something happens they answer the question when یعنی adverbs of time کی مدد سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کسی بھی کام کو کب کیا گیا یا کوئی of frequency کی مدد سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے adverbs of frequency tell us about how often something happened they answer the question how often یعنی adverbs of frequency کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی بھی کام کو کب کب کیا گیا یا پھر کتنی مرتبہ کیا گیا they answer the question how یعنی they answer the question how often یعنی یہ how often کے سوال کا جواب دیتے ہیں how often یعنی کتنی مرتبہ اور adverbs of degree کی مدد سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے adverbs of degree tell us the degree or extent to which something happens یعنی adverbs of degree کے مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی بھی کام کو کس حد تک کیا گیا یعنی کوئی چیز کس حد تک کیسی لگتی ہے they answer the question how much or to what degree یعنی adverbs of degree کے مدد سے ہمیں how much یعنی کس حد تک یعنی to what degree اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کس حد تک اس کی کے very یعنی much کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھی adverbs کی مختلف اقسام جنہیں ہم نے examples کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی انہیں اور بھی اچھی طرح سے سمجھنے کی لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کی جیئے اور اس کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں the degrees of adjectives پڑھیں تھی جنہیں three degrees of comparison بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ the positive degree the comparative degree اور the superlative degree بلکل اسی طرح سے degrees of adverbs بھی ہوتی ہیں انہیں بھی three degrees of comparison کہا جاتا ہے adverbs کی تین degrees کے نام بھی اسی طرح سے ہیں پہلی degree کا نام ہے positive degree adverbs کی دوسری degree کا نام ہے comparative degree اور adverbs کی تیسری degree کا نام ہے superlative degree جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں adverbs کا کام ہوتا ہے to describe verbs یعنی یہ action words کو describe کرتے ہیں یعنی ان کے مطالق ran fast یعنی وہ تیز بھاگا اس جملے میں لفظ ran یہ کیا ہے یہ ہے verb یعنی action word اور لفظ fast یہ describe کر رہا ہے لفظ ran کو یعنی اس کے مطالق بتا رہا ہے کہ کس طرح بھاگا گیا fast یعنی تیزی کے ساتھ اس طرح سے لفظ fast یہ کہلائے جائے ایک adverb تو اس جملے میں ایک شخص کے بھاگنے کے انداز کے مطالق بتا جا رہا ہے کہ وہ کس انداز میں بھاگا لیکن اس جملے میں اس شخص کا مقابلہ کسی دوسرے شخص سے نہیں کیا جا رہا تو یہاں جو adverb استعمال ہوا ہے یہ degree کے لحاظ سے کہلائے جائے گا positive اب ایک اور example دیکھتے ہیں you ran faster than him یعنی تم اس سے زیادہ تیز دورے تو اس جملے میں بھی لفظ ran کیا ہے یہ ہے verb یعنی action word اور لفظ faster یعنی زیادہ تیز اس کی مدد سے کیا بتا چل رہا ہے کہ کس انداز میں بھاگا گیا یعنی یہ لفظ ran کو describe کر رہا ہے چونکہ یہ ایک verb کو describe کر رہا ہے لہٰذا لفظ faster یہ ایک adverb لیکن اب چونکہ اس جملے میں لفظ faster کو استعمال کیا گیا ہے دو لوگوں کے بھاگنے کے عمل کو آپس میں compare کرنے کے لئے یعنی اس کے مقابلے کے طور پر کہ کون کس سے زیادہ تیز بھاگا یعنی تم اس سے زیادہ تیز بھاگے تو اس طرح سے لفظ faster کی مدد سے یو اور him کے درمیان ایک قسم کا comparison یعنی مقابلہ بتائے گیا ہے لہذا اپنی degree کے لحاظ سے اب لفظ faster جو ہے وہ ایک comparative degree کا adverb کہلائے جائے گا اب دیکھتے ہیں ایک اور جملہ ali ran the fastest of all یعنی ali سب سے تیز بھاگا یعنی اس جملے میں ali کا مقابلہ باقی تمام لوگوں سے ہو رہا ہے اور بتائے جارہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ تیز بھاگتا ہے یا سب سے زیادہ تیز بھاگا تو اس جملے میں بھی لفظ ran جو ہے وہ کیا ہے یہ ہے verb اور لفظ fastest جو ہے یعنی سب سے زیادہ تیز یہ بتا رہا ہے بھاگنے کے انداز کے مطالق تو اس طرح سے لفظ fastest ہو گیا ایک adverb کیونکہ یہ verb کو describe کر رہا ہے اور اپنی degree کے لحاظ سے یہ کہلائے جائے سے کسی عمل کے مطالق بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے باقی سب کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے یا کم تر ہے تو یہاں ہم نے دیکھی سب سے بہتر کی example اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں سب سے کم تر کی example اس کی بھی تینوں degrees کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے سب سے پہلے ہے positive degree تو اس کی example ہے یہ جملہ you know little یعنی تمہیں کم پتہ ہے know کا مطلب ہے جاننا یا پتہ ہونا یہ ایک verb ہے اور loves little جو ہے وہ چونکہ اس verb کو describe کر رہا ہے یہ اس کے مطالق بتا رہا ہے لہٰذا یہ ہے ایک adverb اور چونکہ اس جملے میں صرف ایک شخص کے مطالق بات ہو رہی ہے یعنی اس کا مقابلہ کسی دوسرے شخص سے نہیں ہو رہا لہذا adverb کی یہ قسم اپنی degree کے لحاظ سے کہلائی جائے positive degree تو adverb کی اس قسم کو positive degree کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ یہاں دوسرے شخص کے عمل سے نہیں کیا جا رہا ہے صرف یہ بتا گیا ہے کہ اسے کم پتہ ہے اب دیکھتے ہیں ایک اور example he knows even less یعنی اسے اس سے بھی کم پتہ ہے تو اس جملے میں بھی لفظ knows یہ ہے ایک verb جب کہ even less کے الفاظ یہ knows کے verb کو describe کر رہے ہیں اس کے مطالق بتا رہے ہیں کہ کتنا پتہ ہے اس سے بھی کم اس طرح سے even less کے الفاظ جو ہیں یہ مل کر بنا رہے ہیں adverb جو کہ اپنی degree کے لحاظ سے کہلائی جائے گی comparative degree کیونکہ اب یہاں کسی ایک شخص کے عمل کا مقابلہ کسی دوسرے شخص سے کیا جا رہا ہے he knows even less یعنی اس سے بھی زیادہ کم پتہ ہے اس جملے کو اس دوسرے جملے کے مقابلے میں دیکھتے ہیں یعنی اس سے پچھلا جملہ جو تھا you know little یعنی تمہیں کم پتہ ہے اور اب یہ ہے اس سے بھی کم پتہ ہے یعنی تم سے بھی کم پتہ ہے تو اس طرح سے یہاں دو لوگوں کا کمپیرٹیو ڈگری کہا جاتا ہے اب پچھلے دو جملوں کے مقابلے میں ایک اور example دیکھتے ہیں they know the least یعنی انہیں سب سے کم پتہ ہے تو اس جملے میں لفظ know یعنی پتہ ہے یہ ہے یہ ایک verb یعنی action word اور the least کے الفاظ جو ہیں یہ describe کر ہیں no کے action کو تو اس جملے میں یہ کام دے رہے ہیں ایک adverb کا اور اپنی degree کے لحاظ سے یہ adverb کہلائے جائے گا adverb of superlative degree کیونکہ اس کی مدد سے یہ بتایا جا رہا ہے ایک عمل کے مطالق کہ وہ باقی تمام عوامل کے مقابلے میں کیسا ہے جیسا کہ یعنی باقی سب کے مقابلے میں وہ سب سے کم جانتے ہیں تو اس طرح سے جب کسی شخص کے عمل کے متعلق بتایا جا رہا ہو کہ وہ کس طرح کا ہے لیکن اس کا مقابلہ کسی دوسرے شخص کے عمل سے نہ کیا گیا ہو تو اس کے لئے جو adverb استعمال ہوتا ہے وہ کیا کہلائے جاتا ہے adverb of positive degree